موسیقی وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَعَنتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَعْحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا جَوْزَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رَجَالًا كَسِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَلَا رَحَامٌ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ عَمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَوْزًا فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهَ وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ وَسْشَرَّ الْوَمُورِ مُهْدَسَاتُهَا وَكُلُّ مُهْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ذَلَالَةٍ وَكُلُّ ذَلَالَةٍ فِي النَّارِ فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَوْمَ نَقُولُ لِجَحَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتِ وَتَقُولُ هَلْ مِمْدِيدٍ وَأُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هذا ما توعدون لكل عواب حفیث من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُمَّا يَشَعُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَ مَدِيدٍ وقال اللہ تبارك وتعالى في موضع آخر بَلِ اللَّهَ فَعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وقال في موضع لَئِن شَكَرْتُمْ لَعَذِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٍ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم يشکر الناس لم يشکر اللہ رواه الامام الترمذی حاضرین جمع الدینی اور اسلامی بھائی وبدرگو عزیزو ہر طرح کی تعریف تقدیس بڑائی وزرگی عظمت و قبریائی کا سزاوار اور مستحق ہے وہ ذات جو سارے جہان کا پالنہار ہے رب العالمین ہے خالق ہے رادق ہے مالک ہے محی ہے ممیت ہے حی ہے قیوم ہے سمیح ہے بصیر ہے کائنات کے ذرے ذرے پر قادر اس کے بعد انگنت درود السلام نادل ہوں اللہ تعالی کے تمام پیغمبروں اور رسولوں پر بالخصوص نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضرین گرامین خطبت الحاجہ سور قعف کی چند آیتوں کے تلاوت کے بعد قرآن مقدس کی دو جگہ سے آیت پڑھی گئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث انہی دو آیتوں اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں بطور خطبہ کے بطور وعد و نصیحت کے بطور ذکرہ کے رکھنا چاہتا ہوں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علمین ہمیں کہنے کے ساتھ سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نائت فرمائے حضرین گرامی ایتو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہم تمام انسانوں پر ہیں بالخصوص ہمارے ساتھ سب سے زبردست اللہ تعالیٰ کا احسان اور کرم اس نے ہمیں موحید بنایا مسلمان بنایا اور اللہ رب العزت کی یہ تنی نعمتیں یہ تنی برکتیں یہ تنی اینائتیں ہیں کہ ہم انہیں شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے جیسا کی رب کریم کا فرمان ہے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے میں نے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی ہے اس کا سادہ ترجمہ ہے بَلِ اللَّهَ فَعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ خطاب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ اے نبی پاک صرف اور صرف بَلِ اللَّهَ فَعْبُدْ صرف اور صرف اپنے رب کی عبادت کیجئے وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ اور اللہ تعالیٰ کا شکر گدار بندہ بن جائیے گویا کہ ہماری تخلیق کا مقصد ہی چونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَائِ اللَّهَ لَيْعَابُدُونَ ہم نے انسان اور جنات کی تخلیق کی ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں اور عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ اللہ تعالیٰ کی ان ععمتوں اللہ تعالیٰ کی ان حسانات ان برکات ان عنایات کا لازمی ہے فرض ہے کہ آپ شکر گداری بھی کیجئے یہ سادہ ترجمہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پڑھی گئی ہے مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسِ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ جو لوگوں کا شکر گدار نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گدار نہیں بن سکتا یہ پڑھی ہوئی آیت اور حدیث کا سادہ ترجمہ آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازہ ہے اس کا فرض منتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گداری کریں شکر گداری کیا چیز ہے کسی بھی منعیم حقیقی کسی بھی احسان کرنے والے کے لیے بدلا دینا اس کا جزا دینا یہی شکر ہے اور اس کے اپوزیت لفظ کفر بولا جاتا ہے جو اسلام کی لغت میں سف سے قبیح لفظ ہے کفر اور کفران نعمت بھی اور شکر کے بجائے کفر اللہ رب العزت نے اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرَا وَا اِمَّا کَفُورَا ہم نے انسان کو سیدھے راستے کی رہنمائی کی ہے اب وہ چاہے جو ہے شکر گدار بندہ بنے یا ناشکرہ بنے جہے میرے دوستوں جو ہے اللہ رب العزت کی ہم اتنی جو ہے ہمارے اوپر نعمتیں نشاور ہیں یہ آسمان یہ زمین چاند سورج سیارے اسی طریقے سے پہاڑ یہ سمندر غرضے کی بھانت بھانت قسم کی جو جتنی بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ سب جانور وغیرہ جتنا بھی ہے یہ سب ہم انسانوں ہی کے لئے مسخر کیا ہے ظاہر سی بات ہے اب ہم ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی شکر گداری کریں اور اللہ تعالی مطالبہ بھی کرتا ہے کہ اے نبی اللہ ہی کی عبادت کیجئے وَقُمْ مِنَ الشَّاکِرِينَ شکر گدار بندہ بھی بنیے جائے ظاہر سی بات ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں مختصر طور پر سمجھئے یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے ہم شکر گداری اپنی زبان کے ذریعے ادا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے شکر گداری جو ہے اللہ تعالیٰ کے جن تمام انعامات احسانات کا دل کے ذریعے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جو ہے شکر گداری ہم اپنے آزا اور جوارح کے ذریعے کریں یہ گویا کی جو ہے تین طریقہ ہے اب جو ہے آپ دیکھئے جو ہے صرف اور صرف جو ہے ایک انسان اپنی جو ہے ذات پہ غور کرے وفی انفسکم افلا تبصرون اپنی ذات پہ غور کرو تمہیں بصیرت نہیں اب اگر انسان اپنی ذات پہ جو ہے غور کر لے کی کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک نطفے سے انسان بنایا کان بنائے دو آنکھیں دی دو کان بنائے زبان دیا دو ہاتھ دیے دو پاؤں دیے ہمیں سارے آزا اور جوارح سے لیس اور سب مستقیم اس کے اندر ذرہ برابر بھی کجی کمی نہیں یا اللہ رب العزت کا اس پہ آپ جتنا شکر ادا کریں وہ کم تر ہے آپ صرف اور صرف ایک عضور یہ زبان یا اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے اس کی قدر و قیمت آپ پہچانے ایسے سخت سے جو بولنے پہ تاکپ نہیں رکھتا قوتِ گویائی سے محروم ہے صرف اور صرف اشارے کنائے سے کام لیتا ہے زبان یہ اللہ رب العزت کی جو ہے عظیم نعمت یہ آنکھ جن سے ہم دیکھتے ہیں اسی طریقے سے کان جس سے ہم سنتے ہیں یہ ہاتھ جس سے ہم پکڑتے چھوتے ہیں پاؤں جس سے ہم چلتے ہیں یعنی اللہ رب العزت کی صرف اور صرف انہی جو ہے چیزوں پر آپ جو ہے اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کے جو ہے شکر گداری کرنا چاہیں ممکن نہیں ہے لیکن یہ بات الگ ہے انسان کو جب تک اللہ رب العزت نعمتوں سے نمازہ رہتا ہے وہ قدر نہیں کرتا ہے اللہ کی ان نعمتوں کی جو ہے شکر گداری نہیں کرتا جو ہے نہ قدر پہچانتا ہے جو ہے یہ اصل جو ہے افسوس کی بات ہے زبان سے اللہ رب العزت کی آپ شکر گداری کریں چند الفاظ کے اندر چونکہ وقت کے اندر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں زبان کے ذریعے الحمدللہ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے لائق اور سدا وار ہے یہ کلمہ آپ زبان کے ذریعے زبان جو ہے گویا اللہ تعالی کے شکر گداری زبان کے ذریعے الحمدللہ آپ جانتے ہیں اس کلمہ کی معنویت قرآن کریم کے اندر سور فاتحہ جس کو جو ہے ام القرآن ام القتاب کہا گیا ہے اس میں پہلا جملہ ہے الحمدللہ رب العالمین ساری تعریف سنا اور بڑائی بذرگی حق اور واجب ہے اس اللہ کے لئے جو سارے جہان کا پالنہار ہے رب العالمین ہے الحمدللہ اللہ کو یہ کلمہ اس قدر پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف خود کی قرآن کے اندر الحمدللہ رب العالمین اور اس کی معنویت کا اندازہ کیجئے کہ حدیث میں نبی کائنات صلی اللہ وآلہ نے فرمایا حدیث صحیح مسلم کی ہے ان اللہ لیرد عن العبد ان یا اکل اکلتا فا احمد ہو علیہ ویشرب شرب تا فا احمد ہو علیہ کہ اللہ یقینا خوش ہوتا ہے اپنے ایسے بندے سے ایک لکمہ کھاتا ہے اس پہ اللہ کی تعریف کرتا ہے یعنی الحمدللہ پڑتا ہے ایک گھوٹ پانی پیتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے ظاہر سی بات ہے کھانا بھی نعمت پانی بھی نعمت اور اس کے قدر آپ جانیے جہے کہ اگر ابھی نہ ملے جہے تو آدمی ایک دم اس کی زندگی اجیرہ ہو جائے اللہ کی ہم اتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ کتنے لوگ اللہ کی اس نعمت پانی کی کوئی قدر قیمت نہیں کھانے کی کوئی قدر قیمت نہیں ہم پھیکتے ہیں پوری طاقت کے ساتھ یہ افسوس کی بات ہے اللہ خوش ہوتا ہے یہ آدمی ایک لکمہ کھانا کھائے اللہ کی تعریف کرے ایک گھوٹ پانی پی جائے اسی بات ہے اللہ تعالی کی نعمت آپ استعمال کر رہیں اس کا بدل ہم پر فرض ہے کہ اللہ تعالی کی قدر شناسی اللہ تعالی کی منعم حقیقی قدر کریں اپنی زبان کے ذریعے الحمد اللہ اسی طریقے سے آپ یہ الحمد اللہ کا کلمہ آپ سوئے ہیں بیدار ہوتے ہیں الحمد اللہ اللہ بچوں کو سکھائے آتا ہے اس طرح کی دعائیں آدمی پوری اس کی زندگی صبح سے لے کر شام تک کھانا کھاتا بسم اللہ کر فراغت کرتا الحمد اللہ لیکن آج ہم اللہ تعالی کی ان چیزوں کی ہم قدر نہیں کرتے تو زبان کے ذریعے الحمد اللہ حشر کے دن جب قیامت برپا ہو جائے گا ہر آدمی نیکی پا جائے گا برائی کرنے والا برائی اس وقت بھی یہی زمزمہ یہی گنگائے جائے ساری تعریف لائق اور صداوار ہے اس رب کے لئے جو سارے جہان کا پالن ہار ہے دل کے ذریعے کیسے آپ اللہ تعالی کی آپ دیکھئے جتنی بھی آفا کو انفس کے اندر اللہ کی بڑی بڑی نشانیا ہیں یہ آسمان دیکھئے زمین دیکھئے سمندر دیکھئے پہاڑ دیکھئے اللہ نے قرآن میں ان چیزوں کو ذکر کیا ہے اور اپنی وحدانیت کا مظہر بتایا ہے اس پہ آپ گھور کریں تھندے دل سے ساتھ اللہ تعالی کی عظیم نعمتوں کی قدر کیجئے اللہ یہ شکور بھی ہے شاکر بھی ہے اللہ تعالی شکر گزاری کو قدر سناسی بھی کرتا بے شمار آیتیں میرے دوستوں دہرانی کی ضرورت نہیں ہے صرف اور صرف آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ رب عزت جو ہے اس کی ہم قدر سناسی زبان کے ذریعے کر سکتے ہیں زبانی اللہ تعالی نے یہ زبان جسے ہم بولتے ہیں قوت گویائی اللہ نے ہمیں دے رکھئے اس کا حق ہے کہ آدمی اللہ رب عزت کے جتنے بھی فرائض ہیں اسے ہم عدا کریں جتنے بھی محرمات ہیں جتنے بھی منحیات ہیں ان سے دوری اختیار کریں ظاہر سی بات ہے اللہ تعالی نے پیدائش ہماری کی ہے اللہ تعالی کی توحید توحید فطرت شرک اور کفر یہ اپوزٹ ہے کہ اسی بات ہے کہ اللہ تعالی کی آج دنیا کے اندر لمبی تعداد بڑی تعداد اللہ تعالی کی ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتی بلکہ ملحدانہ ذہن رکھتی ہے کتنے ایسے افراد دنیا میں جیتے ہیں وہ ناشتک ہیں اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں دارون کا نظریہ اور کون کون سا نظریہ بلللہ فابد وقم من الشاکرین اللہ رب العزت نے کتنی جگہوں پر اپنی شکر گداری کا مطالبہ کرتا ہے کہیں پہ اللہ رب العزت دن اور رات کی جو ہے گردش چاند سورج یہ جو بنا کر رکھا ہے اس کا مقصد ہے شکر گداری بھی ہے اسی طریقے سے اللہ تعالی نے یہ ہمیں کان آنکھ اور دل دیئے یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالی نے ان نعمتوں سے نواد تمہیں لیکن بہت کم شکر گداری کرتے ہو اسی طریقے سے اللہ نے سمندر بنایا سمندر کے اندر آپ قعدہ مچھلی کھاتے ہیں زیور نکالتے ہیں آخر میں فرما لا اللہ تشکر تاکہ شکر گداری کرنے والوں کو اللہ رب نوازتا بھی ہے اضافہ بھی کرتا ہے ایسا نہیں کہ اللہ تعالی آپ شکر گداری کریں اور آپ کی کوئی قدر نہ ہو اللہ رب 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 فرماتے ہیں بہت سخت ہے میرے دوستو یہ تنے پر نہیں ابھی ہم لوگ قربانی کرنے والے ہیں اللہ رب رب سورہ حج کے اندر بہیمت الانعام کا تذکرہ کیا اسی طرح ہم نے انہیں مسرخر کیا تمہارے لئے تابے بنایا آپ اونٹ گائے بکری کو آپ زبہ کرو لعل لکم تشکرون تاکہ شکر گزار بندے بن جاؤ ایسے ہی عبادتوں کا مقصد ابھی روضہ گدرا ہے اس کے مقاصد میں سے لعل لکم تشکرون تاکہ اللہ تعالیٰ کے شکر ہوا خود نبی کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھئے جو آپ کی عبادتوں کا عالم یہ تھا بخاری کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوافر پڑھ رہے ہے آپ کے پاؤں کے اندر ورمہ اور سوجن جب اعتراض کیا گیا آپ سے کہا گیا کہ آپ کیوں اتنا مشکت کرتے ہیں آپ کو اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے اس موقع پہ جو نبی کائنا صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہا کیا میں اللہ تعالی کا شکر گدار بندہ نہ بنو میرے دوستو ہم کس قدر جو اصل تجزیہ یہ ہے کہ آج ہم ناشکری کے کس قدر خوگر بن گئے ہیں کہ ہم آج عبادتوں کو سے اور دین سے بہت دور یہاں تک کی کتنے مسلمان جو کلمہ گو مسلمان جمعہ کی اہمیت نہیں درود بھیجنے کی اہمیت نہیں اللہ سورہ کہا پڑھنا نہیں پڑھے کتنے افراد کو اگر جائزہ لیا جائے اور حاضری لیا جائے کب جا کر کے معلوم ہوگا کہ کتنی ہم ناشکری کرتے ہیں اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کی شکر گزاری آج البتہ ہم چلا رہے ہیں کہ مسلمان بہت ستایا جا رہا ہے وہ عذاب میں مختلع ہے اس پہ یہ کہہ رہا ہے اس پہ یہ سائلہ یہ سب ہم کرتے ہیں تجزیہ لیکن ہم اصل حقیقت سے چشم پوشی کرتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ کو عذاب میں مرتلع کرنا وہ مقصود نہیں ہے اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا ما یفعل اللہ بے عذاب اکم این شکر تم و آمن تم وکان اللہ شاکر نالیم اللہ تم کو عذاب دے کر کہ کیا کرے گا اگر تم اللہ تعالی کے شکر گذار بندے بن جاؤ اور مومن بن جاؤ وہ یا عیسی آیت میں اللہ رب لے دو چیز اللہ پر ایمان لینے بندے بن جاؤ اور اللہ شکر گذار بن جاؤ تو ہم جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں یہ سب شکر گذار کا مدھر ہے نماز سے لے کر روضہ حض جگات اور اسی طریقے سے عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں خوف خوشیت رجا انابت اللہ توبہ استغفار ذکر الہی اور یہ سب جتنی بھی عبادت ہم کرتے ہیں عبادت کی جتنی بھی ایسا نے توفیق مانگنا چاہیے اللہ رب العزت کی ساتھ سے کہ اللہ تو ہمیں اپنا شکر گذار بندہ بنالے بہت مشہور حدیث ہے نبی محطم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی معاذ بن جبل کو کہا اے معاذ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں معاذ بن جبل نے میرے ماں باپ آپ پہ قربان میں بھی آپ سے بہت محبت کرتا ہوں کہا کہ اگر تم میری محبت چاہتے ہو تو ہر نماز کے بعد کہو رب عینی علیہ ذکر و شکر و حسن عبادت ہر نماز کے بعد رب سے مدد مانگو رب عینی علیہ ذکر و شکر اے اللہ میری دستگیری فرماؤ میری مدد فرماؤ اپنے ذکر پر اپنے شکر پر اور بہتر عبادت پر رب عینی علیہ ذکر اور اللہ کی اگر توفیق نہ ہو یہ ایک جملہ سبحان اللہ الحمد اللہ لا اللہ 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 اکبر جو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور حمد و سنا کے نبی محترم صلی اللہ علیہ سلام یہ چار کلمے کی اہمیت کہ آدمی سبحان اللہ الحمد اللہ لا اللہ 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 اکبر کہلے میں ایک مرتبہ کہلوں خیر ممہ طالعات علیہ الشمس سبحان اللہ نبی کہتے ایک مرتبہ کہلوں لیکن اگر اللہ توفیق نہیں بکھسے تو یہ ایک مرتبہ بھی جملہ نہیں نکلتا دعا مانگنا چاہیے نبی نے دعا بھی سکھائی ہے اے دلوں کے اُلٹ پھیر کرنے والے میرے دل کو اپنی دین پر اپنی اطاعت پر اپنی فرما برداری پر ثابت قدم بنا نبی کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ساری چیزیں یک ایک کر کے سکھا کر کے گئے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نہ تو زبانی نہ قلبی نہ آزا اور جوارح کے ذریعے آزا اور جوارح کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی شکر گداری عبادات جتنی بھی کرتے ہیں عبادت کی جتنی بھی چاہے اس کا تعلق حقوق اللہ یا بندوں ایسے مختصد طور پر سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو طاقت ور بنایا پہلمان بنایا تو اس کی طاقت کا شکرانہ یہ ہے کہ وہ کسی ضعیف کمدور کی مدد کرے آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نماز ہے علم کی دولت سے سر فراج کیا ہے اس کا شکرانہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اپنے علم سے سر فراج کی تقسیم کی باٹ کی آپ کو اللہ تعالیٰ نے مالدار بنایا ہے امیر بنایا ہے اس کا شکرانہ یہ ہے کہ آپ ایسے لوگ جو مخلوق الحال ہیں بے قس ہیں پریشان حال ہیں ان کی مدد کریں ان کی دلجوئی کریں اپنے مال کے ذریعے اسی طریقے سے ہر طبقہ آدمی اپنے طور پر اپنے علم کے ذریعے اپنے ایمانی طاقت کے ذریعے اپنی دولت کے ذریعے اپنے علم اور خنر کے ہر اللہ تعالیٰ کی قدر کرے یہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزاری ہے میرے دوستو اللہ رب العزت چند جملوں میں میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہے اللہ رب العزت چھین پہ بھی قدر رکھتا ہے جب چاہے ایک طاقت اور سیٹ قسم کا انسان ہے اسے روڈ پر لا سکتا ہے آپ اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کریں یہ سوچیں کہ ہمارے علم ہمارے ہنر کے ذریعے ہمیں یہ دولت ملی ہے تو یہ لگ ہو ہے آپ جانتے ہیں قارون کا لفظ سورہ قصص کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ بیان کیا حضرت موسی علی سلام قوم کا یہ آدمی تھا اللہ نے بہت بھاری سیٹھ بنایا تھا جب اس سے کہا گیا کہ لوگوں کے ساتھ احسان کر گئے سے اللہ نے تلیس ساتھ احسان کیا روئے زمین پر فساد نہ بات پکا اس نے اترا کر کے غرور اور گھمن کے اندر آکے کہا یہ میرے علم بدولت اللہ نے اللہ رب العزت نے اس کے جملے کو اس کی خود سری کو اس کے قبر اور غرور کو ناپسند کیا اس کو اور اس کی ساری دولت کو زمین کے اندر دھسا دیا ساری دنیا والوں کے لئے یہ عبرت کا سامان بن گیا ہے سورے قصص آپ پڑھئے اور تفسیر دیکھ لیں نعمتوں کو اللہ رب العزت دے کر جب چاہے چھین سکتا ہے اللہ کی جو عظیم نعمتیں جس سے ہم سر خراج ہو رہے ہیں مطمتیں ہو رہے ہیں اللہ اللہ قادر ہے کہ ان نعمتوں کو چھین لے جب ہم ناقدری کریں اللہ کے شبوداری کرنے کے وجہ کفران نعمت کے شکار ہوں گے یہ واقعہ آپ پڑھئے سورے سبا لقد کانا فی سبین پوری آیت ہے جن نتان انیمین وشمال پوری جو ہے آیت جلا سبار شکور تک اس میں اللہ رب العزت نے قوم سبا جو ملک امن کے اندر جانے والی یہ قوم ہے اور یہی وہ ملکہ ہے جس کو حضرت سلیمان علی صلی علی نے خط لکھا تھا اللہ نے اس قوم کو اتنی رفاہیت اتنی دولت اتنی نعمتوں سے سرفراد کیا تھا یہ اللہ نے کہا کہ ان کے دائیں جانی دو باغ اور یہ باغ اس طرح اللہ نے نمازہ تھا میٹھے میٹھے کسی ان کے فل فروض انوا اقسام کے چند قتم آپ چلیے تو اس میں رکاوٹ نہیں تھی ان باغ کے اندر لا مکتوعت ولا مموہ آپ کے ٹوکرے بھر جاتے آپ کو نہ توڑنے کی ضرورت ہے اور نہ زمین سے اٹھانے کی ضرورت پڑتی لیکن اس قوم نے بھی ناشکری کی تو جو ڈیم بنائے تھے اللہ رب العزت نے سیل ارم یعنی ڈیم کا ذریعہ سیلاب بھیجا یہ ساری جو نعمتوں سے متوت ہو رہے تھے جو دائیں بائیں باغات تھے یہ سب کے سب تباہ برباد ہو گئے اللہ نے باقاعدہ جو جھے جھاڑ جھنکار میں بیری کی پتی اور جس طرح میں بدل دیا اِنَّ فِي ذَلِكَ آیَتٌ لِكُلِّ سَبَّارِ شَكُورِ اس میں نشانی ہے ہر صبر کرنے والے اور ہر شکر گذار بندے کے لئے جو پوری آیتیں آپ پڑھ لیجئے دیکھئے تو اللہ رب العزت قادر ہے کہ ہماری ان نعمتوں کو چھین سکتا ہے جب ایک انسان گیا کسی عالم کے اللہ نے آنکھ دیا دیکھتا ہے کہا چاہتا کہ آنکھ ختم ہو جائے کہا نہیں بولتا ہے ہاں ہاں ہاتھ ہے پاؤں ہے ہر ایک تدس ہزار درہم لگایا اور اس کے بعد کہا کہ تو یہ تنی ملین درہم مان لیا جائے وقتی طور پر یہ تنی نعمتیں اللہ کھا رہا ہے اس کے باوجود بھی فقر و فاقہ کی شکایت کرتا ہے ظاہر سی بات ہے ایک انسان کو جو ہے سبر بھی کرنا چاہے شکر بھی اجبن لے امر المومن مومن کا معاملہ بات تاج خید ہے اگر اسے خوشی ملتی ہے تو شکر گزاری کرتا ہے اس کے لئے بہتر اور اگر اسے کوئی افتاد مصیبت پڑتی ہے سبر کرتا باتیں بہت ہیں بس اتنی پر بات میں ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے دعا کرتا دے الہ العالمین دنیا کی جتنی بھی مباہ حاجتیں ہیں ضرورتیں ہیں تمام کی تکمیل حرما وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین بارک اللہ لانا و لکم فی القرآن العظیم و نعفان و یاکم بالآیات و ذکر الحقیم انہو تعالی جباد کریم ملک برور و الرحیم ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج صلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاکاللہ خیرن